ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو اینادر ولاگ ویلکم بیک تو اینادر بیوٹی فول ڈے تو گائز آپ کو میری آواز سے پتہ چلی رہا ہوگا کہ مجھے کتنا بخار اور زکام لگا ہوئے گائز میں ٹھیک نہیں ہوں بس جیسی عید ہوئی عید سے پہلے بھی تو میں بیمار تھی لیکن عید کے بعد میں بہت زیادہ بیمار ہوگی میں نے اتنا کچھ کھایا بھی نہیں اُلٹا سیدھا پتہ نہیں کیا ہو گیا یار تو ابھی میں سوئی ہوئی تھی آرام کر رہی تھی میری فرینڈ نے کال کی کہ میں مجھے مارکٹ جانا کچھ سامان ہوگی رہا لینا اس نے تو فٹا فٹ سے آ کیونکہ اگر میں ابھی نہ گی تو پھر میرے ساتھ نہیں جائے گی میں اکیل ہو جاؤں گی تو اس میں مجھے جانا پڑے گا تو اگر ابھی تک اپنے میرا چینل چینل نینہ سبسکرائب کیے تو پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں بیل ایٹ کن کو بھی پرس کر دیں تو آج کا لوگ میں نے بلکل سیمپل اور ڈیسنٹ سا لکھا ہوا ہے وہی میں نے بلیک شرٹ اور اسے سکاف تھا پہنا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو گائز ابھی میں نکل دیوں میری فرینڈ میرا ویٹ کریوں وہ کافی دیس دے ویٹ کریے بریج پہ تو ابھی میں نکل دیوں اور پھر آپ کو بھی دکھاتیوں ساتھا ٹھیک ہے تو فائنلی گائز میں گر سے نکل آئی ہوں ابھی میں راستے میں اور میری فرینڈ بھی یہ ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو ابھی تو گائز ابھی ہم پہنچتے ہیں مارکٹ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی میرے کو بخار بھی بہت زیادہ ہے یہ ساری ہسری ہے اور میرے کو میرے کو بھی ہسا آ رہا ہے تو گائز یہ آگے میری فرینڈ اور اس کا بائی شہزاد اور یہ اس کی ممہ ہم سالے جا رہے ہیں اب ہم لوکیشن پہ پہنچ کے بلدے ٹھیک تو فائنلی گائز اب ہم مارکٹ پہنچ کے آپ یہاں پہ دیکھ لو کتنا زیادہ راشت اور اب ہم ملتے تھوڑی دیر بعد گائز اب ہم آئے ادھر ایک شاپ پہ یہاں پہ کچھ ڈرسز وغیرہ لینے تھے میری فرینڈ نے اور اس کی ممہ بھی تھے ساتھ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کتنے اچھے چھے ڈرسز وغیرہ لگے ہوئے اگر آپ لینا جاتے ہو تو یہاں پہ آ سکتے ہو اور بہت زیادہ اچھے چھے ڈرسز تو گائز اب ہم مارکٹ سے فری ہو گئے تھے تو اب تھا کھار کے دے بیٹھے میں سارے ساگے بہت زیادہ تو بکھار بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے تو نے میری نیچ نہیں دیکھی بزار میں کتنے لگی تو گائز آنٹی پہ ہو رہے ہیں کہ جو جو ہم نے کھایا وہ بتا تو سب سے پہلے ہم نے کھایا گلاو جامون اور اس کے بعد کھائے ہم نے کھایا املی کے والے لڈو کھایا املی کے والے لڈو کھایا املی کے والے لڈو کھایا اور اس کے بعد ہم نے بھی فروٹی پی انار والی فروٹی بھی نہیں میں نے گاوہ والی پی تھی تو ہم بیٹھ کے کسی کے مکان کے پیچھے تو گائز جو جب میں بوہر ہی ہوئی ہے سب آنٹی بوہر سے تو اب ہم گھر جا کے ملتے ہیں تھوڑی دیرہ ملیسٹ کر لیتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آنٹی لے رہے تھے لڈو شاپ سے اور وہ دس رپے کے دو مل رہے تھے تو گائز آنٹی لڈو لے رہے تھے دس رپے کے دو تھے لیکن اس نے بولا کہ آپ خود نکالو آنٹی نے تین لڈو آنٹی نے دبے میں سے تین لڈو نکالے اور نکال کے لے کے باگ ہی دکھان سے یہ میری فرینڈ یہ پتلی پتلی ٹانگیں چھپریوں والی جس نے فون فینک دیا تھا یہ اس کا بائی روٹ کے بیٹھا وہ اس کا جورڈن کے جوتے نہیں لے کے دیئے تو فائنلی گائز میں گروہ پساگ ہوں تو آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا میں اتنی بیمار ہو تو گائز اگر آج کا بلاگ آپ کو ذرا سبھی اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمیٹ کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں سو گائز جیسی کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بیمار تھی اور آج بھی میں بیمار ہی ہوں مطلب میری آواز سے آپ کو پتا چلی رہا ہوگا کہ میں جھوٹنے بور میں سچ میں بیمار ہوں جب بکھار اور ہیڈک وغیرہ بہت زیادہ ہوگیا عید کے بعد پتہ نہیں یہ عید میرے کو یہ عید میرے کو راس نہیں آئی ہے ابھی میری سانس پوری ہے مجھے بولنے میں نہیں ہو رہا میں فیڈ بھی سٹیل میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ میں آپ کو بھی دکھا سکا ہوں اگر آپ کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کر رہی ہوں تو مجھے اپنی ہر بات آپ سے شیئر کرنے چاہیے تو آج گائز کل میں گئی تھی مارکٹ اپنی فرینڈ کے ساتھ لیکن میں پراپر ولاگ نہیں بنا سکی کیونکہ میں ٹھیک نہیں تھی تو گائز آج کا پلان یہ ہے کہ گائز میں آستہ سب ہو رہی ہوں تھوڑا پلیز سمجھنا میرے کو یار تو گائز گائز آج میں جا رہی ہوں آپ نے اپنی ایک فرینڈ کے گھر دعوت میں تو مجھن پتہ کیا بولنا تو گائز آج میں جا رہی ہوں اپنی ایک فرینڈ کے گھر دعوت میں تو اس کے لئے مجھے سب سے پہل ہے تو اس کے لئے ریڈی ہونا اور میں نے ایک سوٹ نکال کے رکھا ہوا ویسے کوئس سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا پہلاؤں کیا نہیں لیکن میں نے پھر بھی ایک سوٹ نکال کے رکھا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا لگتا میرے کو میں پہلے پہلے سوٹ دکھا لیے تو آپ کو اور پھر اس کے بعد ریڈی ہو تو ٹھیک ہے تو گائز یہ ہے میرا آج کا سوٹ اور اس کے ساتھ میں پہنی ہو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی جمکیاں سی ہیں تو ساتھ میں یہ گرین کلر کی چوڑیاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وائٹ ریس ہے اور اس کے ساتھ گرین کلر کی چوڑیاں اچھی لگیں گی اور ساتھ ہی میں پہنی ہو یہ گرین کلر، ڈارک گرین کلر کی چپل اور یہ فل لوک کچھ اس طرح کا ہے ساتھ میں بھی فٹ اٹھ سے ریڈی ہو کے آتی ہوں مطلب ریس نسٹ کر کے آتی ہوں اور ملتے ہیں ٹھیک ہے تو تب تک اب اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں لکھی تو پہلا جاکہ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں بلے کریں کوئی پرس کریں گے تو ابھی میرا فٹ اٹھ سے ریڈی ہو کے اٹھے اور ملتے ہیں ٹھیک ہے فائنی گائز میں نے دیس پہنی آب کمنٹ میں بتا ہمیں یہ کیسے لگ رہا ہوں اس مجھے پتہ پی اچھی لگ رہی ہوں تو گائز یار مجھے دانت میں بیدار دور ہے پتہ نہیں کب ارام آئے گے اس کو تو کھا چھوڑے اس کو اس میں ہونا ہی تو گائز آپ میں تھوڑا بتا ہلکا میک اپ کر کے آتی ہوں اور پھر ملتے ٹھیک ہے سو فائنلی گائز میں ریڈی ہو گیا یہ ہے میرا فائنل لک اب بتاؤ یہ ایرنس مجھے کیسے لگ رہی پتہ میں تھوڑی کنفیوز سی تھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اچھی نہیں لگ رہی تو گائز یہ دیکھو یہ اس کے ساتھ کی ہری ہری چھوڑی ہیں تو گائز میں نے ساتھ میں اچھاڑ ویڈیو بھی بنائی ہے وہ آپ دیکھ لیں نا میں اپلوڈ کر دوں گی تو اور بتاؤ آپ کو میرا یہ لوک کیسا لگا اگر ذرا سبھی اچھا لگا ہو تو تو گائز اگر آج کا ملات آپ کو میرا ذرا سبھی اچھا لگا ہو تو پلیز 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 میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بریکن کو بھی بریس کر دیں تو گائز دیکھو میں اتنے بیمار اور فیل اٹھ کے آپ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ کو کیا کرنا صرف ایک سبسکرائب یہ کیا ہو گیا آج میں پاؤن سے اٹھا لیتے تو گائز میرا ایرنگز ٹوٹ گیا ہے نا تو گائز میں اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں آپ پھٹے 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 میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں میرا ایکن کو بھی پریس کر دیں تو آج کا بلاغ میں یہی اینڈ کر رہی ہوں اور میری فرنڈ میری ویڈیویٹ کر رہی ہوں اور میں نکلتی ہوں تو آج میں بلاغ نہیں بناؤں گی کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو اس لئے تھوڑا سا لوگ میں بتا دیا آپ کو تو آج کے لئے اتنے کافی ہے تو ملتے ہیں نیکس تو ہم ملتے ہیں کسی نیکسٹ بلاغ میں تو اگر زندہ رہی بچ کی تو پھر ملتے ہیں نہیں تو بای